موسیقی بھارت اپنے پڑوسی دیش پاکستان کو کورونا کی میڈ انڈیا ویکسین مفت میں دینے جا رہا ہے آقودادی کی پاکستان کو گلوبل الائنس فر ویکسین اینڈ ایمونائیجیشن سمجھوتے کے تحت ویکسین سپلائی ہوگی اس کے ذریعے پاکستان کو ویکسین کے ایک دشنلک چھے کروڑ ڈوز دیے جائیں گے زرچین نے سیما پاریاترہ کی یوجنا بنا رہے اپنے ناغرکوں کے لیے ایک ڈیجٹل کورونا ٹککرن پرمانپتر شروع کیا ہے توکہ وہ اپنی ارتوستہ کو فٹ سے کھولنے کے طریقے تلاش رہے ہیں بھردیش منتری بانگی نے کہا ہے کہ اس پرمانپتر کا ادیش نیوکلک ایسیڈ پرکشن اور ٹککرن جیسی سوچناو کا پارسپرک ستھیا پر حاصل کرنا ہے بھارت کے خلاف ساجش رجلے پر پاکستان اور ترکی کو امریکہ نے بڑا جھٹکا دیا امریکہ نے ترکی میں بنے تیس لڑاکو ہیلیکوپٹرز کو پاکستان کو دینے سے روک دیا ہے ترکی کے راشت پتی کے پروکتہ ابراہیم کالی نے بتایا کہ امریکہ نے ہیلیکوپٹر پاکستان کو بیجنے سے روک دیا ہے اب ایسی میں اسلام آباد کو چین سے ہیلیکوپٹرز خریدنے ہوگی کوئنمار میں سینے تکتہ پلٹ کے خلاف چل رہے ویروت کو دبانے کے لیے سینک لگاتار گولیاں برسا رہے ہیں جس میں 68 پردیشن کاریوں کی موت ہو چکی ہے آقودادے کی سینکوں کے سامنے نن سسٹر اینڈروز نوٹ آونگ کھڑی ہو گئی تھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ بچوں مہلا اور پردیشن کاریوں پر گولیاں چلانا بند کیجئے سب سے پہلے مجھے گولی مانئے امریکہ نے بھارت کو افغان شانتی بارتہ میں شامل کیا ہے روس چین امریکہ پاکستان ایران کے ساتھ ساتھ بھارت بھی اس علاقے کی شانتی کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں روڈ میپ کا حصے دار ہوگا حالانکہ امریکی فیصلے سے پاکستان روس اور چین کی جنتار بڑھ گئی پیرل میں ویدان سمجھ شراو سے پہلے کانگریس کو بڑا جھٹکہ لگا ہے پارٹی سینئر لیڈر پی سی چاکو نے پارٹی سے ہی کنارہ کر لیا انہوں نے اپنا اسطیفہ کانگریس کی انتری منطق سونیا گاندی کو سوپا ہے انہوں نے کانگریس پر گھڑبا جی کے آروپ لگائے ہیں اور کہا ہے کہ پارٹی میں اب لوگتنتر کی جگہ نہیں بچی ہے بشمگال کے ماس گرام کا فوکس بدوار کنندی گرام پر رہا بانگال کی مکہ منتی محمدہ بینر جی اور ان کے پورو او ایز ڈی اب بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار شبیندو ادھکاری یہاں آمنے سامنے ہیں ممتہ نے نندی گرام میں شب مندر پہنچ کر جنابی شیک کیا تو وہ شبیندو ادھکاری نے ہنمان مندر میں پوجہ کی ویسنزد کے وجہ ستر کے دوسرے چرد میں کرشی قانونوں اور مہگائی پر چرچہ کرانے کو لے کر بپخش کا ہنگامہ لگاتا اور تیسرے دن بھی جاری رہا ہنگامے کی وجہ سے راج سوا میں پرشن کال نہیں چل سکا اور کارواہی کو پندرہ مارچ تک کے لیے ستھگت کر دیا گیا ہے ممبئی کرائیم انٹیلیزنس یورٹ نے کاریرات اور اسسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر سچین وچھے کو ان کے پت سے ہٹا دیا گیا ہے ماراشر گریہ منتری انیل دیشمک نے بدوار کو بدھان سوا میں اس کی جان کاری تھی اگردادے کی سکورپیوں کے مالک منسو کھرین کی موت کے بعد ان کی پتنی اور مپکش کے نیتا دیویند فٹنویس نے وقشے پر کئی کم بھی رانوک لگائے تھے سنسرت کے بال یوگی آڈیٹوریم میں بدوار کو بھاچفہ سنسرت دل کی بیٹھک ہوئی جہاں اس بیٹھک میں پردھان منتری، رکشہ منتری، ویت منتری، نرملا سیتا رامن سمیت، برش نیتا موجود رہے اس زوران پی اے موڈی نے سنسدوں کو سنبودت کیا انہوں نے کہا کہ پشنے منگال میں جیت کو سنشتے تھے ریانو بیدان صبح میں وشواس پرستاف اور چرچہ کے دوران بھاچفہ ودھائق آسیم گویل کی ٹپڈیو پر ہنگامہ ہوا اس سائے کانگریس ودھائقوں نے سدن میں ہنگامہ کیا اور سپیکر کے آسن کے سامنے جا کر وہاں پر پردرشن کر لے گئی اس سے پہلے سدن میں کانگریس ودھائق دل کے نیتا اور وپکش بوپیندر سنگھ ڈڈا نے وشواس پرستاف پیش کیا تھا عظم کی سواس منتری اور بھاچوا کی قداور نیتا حیمنت ورشو سرما کی ہتیا کی ساجش رشنے کے آروپ میں پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں آتنگی سنگھن یونائیٹڈ لیبریشن فرنٹ آف عظم کے بات سیت کرنے کی حمایت کرنے والے گھٹ کے اپادیاکش ردیب گوگوئی اور ان کے دو ساتھی شامل ہیں باردین ادھا پارٹی نے بدوار کو بشے منگال اور عصم بیدان سوا چناؤں میں پرچار کرنے کے لیے اپنے سٹار پرچارکوں کی سوچی جاری کر دی ہے اس سوچی میں پردھان منتری رنید موڈی، گرہ منتری عمید شاہ، جی پی نڈڈا، یو بی کے سی ایم، یوگی، آدھتنات، حال ہی میں بھاچپا میں شامل ہوئے میتونچکروورتی سمیت کئی بڑے نتاؤں کے نام ہیں جمہو کے بارہ ملت جلے کے سوپور میں سرکشہ بلو نے البدر کمانڈر گنائی خواجہ کو مار گرانے میں سفلتہ حاصل کی اس سمند میں کشمیر زون کے آئی جی بجے کمار نے بتایا کہ سوپور پولیس کو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی سوچ نہ ملی تھی جوابی کاروائی میں گنائی خواجہ مارا گیا جبکہ اس کے دو ساتھی موقع سے بھاگ رہی موقع منتری شیبراز سنگھ چوہان نے میدانی افسروں سے کہا ہے کہ آپس میں سوشاسن سوشاسن کھیل پچیس پردہ ہوگی تو پرفارمنس بہتر ہوگی انہوں نے کلیکٹر پولیس عدیشکوں سے کہا ہے کہ ہر سومبار کو صبح ساڑھے گیارہ بجے سے بات کریں گے اس دوران یوجناوں اور سرکار کی پراتمکتاؤں کو چھوڑ کر لوگوں کی سمسیاؤں کا ایجنڈہ ہوگا مدر پردیش میں کورونا کا سنکرمند پھر بڑھ رہا ہے ستیانوے دن بعد بدوار کو کورونا کے پانس سو سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں ان میں تریپن فیصدی معاملے اندور اور گھپال سے ہیں تین مریضوں کی ابھی تک ملتی ہوئی ہے اور اس سے پہلے دس جنبری کو پردیش میں چھ سو بیس نئے معاملے سامنے آئے تھے بدوار کو پور منتری ڈاکٹر ویجل لکشمی سادو بھی کورونا سنکرمند پائی گئی ہے اندور کی ایک یوپٹی سے حیدر آباد کی ایک یوک نے دوبائی میں شادی کی شادی سے پہلے اس نے یوپٹی سے وعدہ کیا تھا یہ دھرم پریورتن نہیں کروائے گا لیکن بعد میں اسے دھرم پریورتن کے لیے پرتاڑت کرنے لگا یوپٹی اپنی بیٹی کے ساتھ اندور لوٹ آئی ہے اس نے پتی نے یہاں بھی اسے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد اس نے پتی کے خلاف آفیار ترج کرائی اندور کے بریلینٹ کنوینشن سینٹر میں آئیوجت کاریکرم میں مکہ منتش عبرہ سنگھ چوہان کا پاوری انداز نظر آیا سی ایم نے منج سے مافیاوں کی خلاف اگار بڑھتے ہوئے کہا یہ میں ہوں یہ میری سرکار ہے اور یہ میری پشاسنک ٹی اور آپ دیکھو وہ مافیا بھاگ رہے ہیں سی ایم نے کہا کہ ٹائگر ابھی زندہ ہے اور شکار پر نکلا ہے مرینہ میں پولیس اور بدماشوں کی بیٹھ شارٹ انکاؤنٹر ہوا جس میں بدماش رام پریت سنگھ گلزر کے بیر میں گولی لگی ہے پولیس نے اس مڈبیڑ کے بعد اسے گرفتار کر لیا ہے اور جلس فتال میں پڑھتی کرایا ہے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے والاگار پولیس نے چودہ لاکھ کے انعامی نقسلی کو گرفتار کر بڑی سبلتہ حاصل کی جہاں پولیس نے مہاراشت کے گڑھ سنوری نیوازی شاملال اور فموتی رام دھروے کو ملکوہ کے جنگل میں مڈبیڑ کے دوران پکڑا نقسلی دھروے پر مدبردیش، ہتیسگڑھ اور مہاراشت میں ہتیا ہتیا کے پریاج جیسے کئی گمبیر معاملوں میں آپ رات درچ ہے مدبردیش شیورا سنگھ چوہان کے نردیش پر پردیش بھر کے سبی تھانہ چیتروں میں گمشدہ بالک والکاؤں کو کھوچنے کے لیے پولیس وشیش ابھیان چلا رہی ہے آپریشن مسکان کے تحت وزیشہ کے سیویل لائن دھانا پولیس نے جنوری سے اب تک قریب چودہ گمشدہ بالک والکاؤں کو ٹھونڈ نکالا ہے اور ان کے ابیوہاوکوں کے انہیں سے پرد کیا ہے آشتہ کے تحصیل عدالت کے پریسر میں دو وکیلوں میں ہی بباد ہو گیا دونوں وکیلوں کے بید جم کر ہاتھا پائی ہوئی تو ویس بباد میں بہاری لوگ بھی شامل ہو گئے اور وکیل بپیش جاملیہ کے اوپر دھاردار ہتھیار سے حملے ہوئے اس حملے میں بپیش جاملیہ بری طرح سے غائل ہو گئے موقع پر موجود وکیلوں نے بعد میں بباد کو شاند کر آیا نیمنٹی نوٹمشنہ نے دھتیا میں ایک کروڑ 32 لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والی سی سی روٹ کا آج بوجن کیا یہ سڑک بڑونی قسمے میں بنائی جائے گی اس موقع پر گرامینوں نے آواز ابلفد کرانے کے لیے نیمنٹی کو عبیدن سوپے تھے نیمنٹی نے گرامینوں کی سمسیاؤں کا موقع پر نیرہ کرن کیا سورگے مادم راف سندیا کی چیتروی جہنٹی بھر پردیش بہجبہ کریالے میں شدانجلی کاریکرام آجت ہوا اس کاریکرام میں بی جے پی کاریکراتاؤں نے مادم راف سندیا کو یاد کیا اور ان کی فوٹو کے سامنے شدہ سمن ارپت کیا قبال کے نشات پورا چھیتر میں چریتر شنکہ کے چلتے ایک پتی نے نشے میں دھدھ ہو کر اپنی ہی پتنی کے ساتھ ہیوانیت کی اس نے فرسے سے اپنی پتنی کی ایک ہتیلی اور بائے پیر کا پنجہ ہی کار دیا جب پڑوسرے نے مہیلہ کی چیک پکار سنی تو پولیس کو اس کی سوچنا دی گئی حلال پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ویڈبرا پہنچے پردان منتی نریند موڈی کے چھوٹے بھائی پرلات بھائی موڈی کا ساہو سماج نے فول مالا پینا کر سواغت کیا جس کے بعد پرلات موڈی نے حلال ساہو دھرمشالہ ٹرسٹ کا اگھاٹن کیا ہے ساتھی انہوں نے سماج کے لوگوں سے مجبوطی کے ساتھ سماج کے وقاس کے لیے کام کرنے کی اپیر کی شیپوری میں مہیلہ اتھان منڈل نے کلیکٹریٹ پہنچ کر آسارام باپو کو ریہا کرنے کیلئے گیا پنسوپا ہے اس میں راستپسی سے گوہال لگائی گئی ہے کہ آسارام باپو نردوش ہے اور ان پر لگائے گئے سوی آروپ نرادھار ہے مہیلہ اتھان منڈل نے آسارام کو جلد سے جلد ریہا کرنے کی مانگ کی ہے جیواری جھولا پرشاسم نے اوڑچا کے پرطاپورا ادھوگک شیطر میں بڑی کاروائی کی کلیکٹر آشیش بارگب نے پردوشن اور نجی ٹی کے ماپ دنڈوں کا اولگن کرنے پر بھگوٹی گرین آئٹ کریشر کو بند کرنے کے آدیش دیئے اسے کریشر سنچالکوں میں ہر کم پچھا ہوا بڑوانی کے ریولا کھوڑ دستیت وینڈ انرجی کمپنی ایک بار پھر سے بھی بادوں میں آگئی ہے اس بار علاج کے دوران ہوئی مزدور کی موت کو لے کر پریجنوں نے بھارتے کسان سنگ کے ساتھ کمپنی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے دراصل منتق مزدور ریو سینگ آئی ناکس وینڈ کمپنی میں کام کرتا تھا اس دوران اس کی طبیعت بگڑنے سے مرتی ہو گئی تھی بالود نگر پالکہ کے پوربدیقش اور بھاجفہ کے پردیش منتری راکش آدم نے انتراشنی مہیلہ دیوست پر تین دفصیے مہیلہ سمان سماروں کا آئی جن کیا اس دوران پریجنوں کے گھر پہنچ کر انہیں شال اور شیفل بھیٹ کیے گئے اور سمانت کیا گیا گوالیر میں بائک سوار تین لٹیروں نے دودھ لے کر گھر جا رہے چھاتر سے دن دہانے ہی موبائل چھن لیا چھاتر نے بتایا کہ اس کے موبائل کے کور میں پانچ ہزار روپے رکھے ہوئے تھے اس کے بعد چھاتر ایف آئی آر درج کرانے تھانے پہنچا لیکن پولیس نے ریپورٹ درج نہیں کی جس کے بعد چھاتر نے خود سی سیٹی ویٹ فوٹیج جنٹایا اور اس کے بعد پولیس نے ریپورٹ درج کی منڈالا پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے جہاں پولیس نے سائبر سیل کی مدد سے گم ہوئے انیس موبائلوں کو خوز نکالا پولیس عدیق شاک یشبال سنگھ نے بتایا کہ موبائل بانکوں کو ان کے موبائل سوپ دیے گئے مجھان کے ناگدہ میں تیز رفتار بس نے چلتی ہوئی بس کو زردہ ٹکر ماری جس میں بس کے شیشے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے حالانکہ نیمت یہ رہی کہ اس حادثے میں کسی بہتی کو خروج نہیں آئی ہے آخمدادی کی یہ حادثہ تب ہوا جب بس سو فیٹ اوچھے اوور بریچ پر چل رہی تھا ریوہ کے سوہاگی پہاڑ پر ارنیوں سے تھوکر نیجی کمپنی کا واہن اچانک پلٹ گیا اس میں ایک وقتی کی گھٹنا ستل پر ہی جان چلی گئی ہے موکر پہنچی سوہاگی پولیس سے بتایا کہ ٹرک کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا آج وشو کیڈنی دیوس ہے جہاں دیش میں گردہ کے روگے کی سنکھیا میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اسی کی روگتھام کے لیے سیف دیس پیٹولا ابھیان چلائے جا رہا ہے اس موقع پر ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کر بتایا کہ گردے خراب ہونے کے کئی کارن ہوتے ہیں شارر اکساس میں گردے کی مہتکون بھومی کا ہوتی ہے اور اسی لیے سیف دیس پیٹولا ابھیان چلائے جا رہا ہے ستیزگرد میں بیمترہ جلے کے گرام امورا میں پریمی جوڑے نے آتھ پتیا کرنے کے لیے شبنات ندی میں اچانک شلانگ لگا دی حالانکہ راگیروں اور ندی کے آس پاس موجود لوگوں نے دونوں کی جان بچائی اور ایمبولنس کے مدد سے انہیں جلہ اسپتال پہنچایا بریجن بھی سوچنا ملنے کے بعد اسپتال پہنچے تھے ستیزگرد کے جرم گھاٹی ہتھیاکان کو لے کر این آئی اے پھر ہائی کورٹ پہنچی ہے این آئی اے کے اور سے دایا لیاچکا میں دربا تھانے میں درز ایف آئی آر کو چنوٹی دی گئی ہے یہ ایف آئی آر جرم حملے میں مارے گئے پور بیدھائک ادھے مدلیار کے بیٹے نے درز کرائی ہے معاملے کی سنوائی کے دوران این آئی اے کے وکیل نے ایک سبتہ قسمیں جواب دینے کے لیے مانگا ہے پورونا کی نئی لہر کو دیکھتے ہوئے چتیزگرد میں بھی پرشاستک سکتی شروع ہو گئی ہے رائپل کریکٹر ڈکٹر ایس بھارتی داسن نے آبدہ پربندن کارے میں بادہ ڈالنے والوں پر اف آئی آر کے نردیش دیا ہے اگر کسی نے کورونا کا پرسار روکنے کے لیے پرشاستک سکتی شروع ہو گئی ہے تو انہیں ایک مہینے سے دو سال تک جیل کی سجا ہو سکتی جسگرد کے دھم تری میں نقسلی نے پرلاد مرکام کی ہتیا کر دی نقسلی دیر رات یو بک کو اس کے گھر سے اگوا کر کے لے گئے اگلے دن صبح اس کا شم بلا بتا جا رہا ہے کہ پولیس مقبیری کے شک میں نقسلی نے اس کی ہتیا کی ہے سوچنا ملنے پر پولیس فورس کے ساتھ اچھت ادھکاری بھی موقع پر پہنچے تھے جسگرد کے جانزگیر میں بدوار صبح ٹریکٹر ٹرولی پلٹنے سے اس میں سوار تین یو بکوں کی موت ہو گئے سبی لوگ ریت کھنن کے لیے سون ندی کی طرف جا رہے تھے حادثے کے بعد ٹریکٹر چالک حالاکہ وہاں سے بھاگ نکلا حادثہ ہوتے دیکھ رامینوں نے شبک کو باہر نکالا اور پولیس کو اس کی سوچنا دی راستان مزان صبح میں پرشنگال کے دوران پور ڈیپیٹی سی ایم سچن پائلٹ کھیمے کے کانگریس بدائق رمیش میڈا مزان صبح سپیکر سی پی جوشی آپس میں ہی بڑھ دے سپیکر نے رمیش میڈا کو سیٹ پر جا کر سوال پوچھنے کو کہا لیکن وہ نہیں مانے دونوں کی بیچ نوک چھوک ہوئی اور سپیکر نے کہا کہ مجھ پر بشپاس نہیں ہے تو نیا ادیکشن لیجئے ہنگریس بدائق اور پور منتری رمیش میڈا نے سنکار پر بڑا آروپ لگایا ہے رمیش میڈا نے مزان صبح کے باہر کہا کہ صدن میں بیٹنے کی بیوستہ میں ہمارے ساتھ بھیدباؤ ہو رہا ہے صدن کے بیطر ایسی ایسٹی اور مائنورٹی سے جڑے بدائقوں کو جان بوجھ کر بینا مائک والی سیٹے دی گئی ہیں ہماری آواز کو دبایا چاہ رہا ہے متفردیش کی مکہ منتری یوگی آتنات نے بدوار کو باندھا میں بپکش پر نسانہ سادہ یوگی نگاہ کی پریوارباد اور بنشباد والوں نے جم کر لوٹ بچائی اور بندیل کھن کے وکاز کی مجائے اپنی جیبے بھر لی بندیل کھن کے لوگوں نے ہمیشہ خود کو ٹھگا ہوا محسوس کیا تو پردیش کے آئیودیہ میں رام مندر نرمان میں بارہ لاکھ دھن فٹ پتھر لگیں گے مندر کی نیو کی خدائی پیتیس فٹ گہرائی تک ہو چکی ہے ابھی پانچ فٹ خدائی باقی ہے جو مارس کے اند تک پوری ہو جائے گی مندر کی نیو کی بھرپائی کا کام اپریل کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا بیٹرس پر ابھی تک دو ہزار پاس سو پچاس کروڑ روپے آ چکے ہیں مدردیش ترکار میں پور منتری رہے اوم پرکاش راجبر بدوار کو سرکیٹ ہاس پہنچے جہاں وہ پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینرجی کی جم کر تعریف کرتے ہوئے بولے کہ بنگال میں ممتہ دیدی اتنی متبوت ہے کہ دیش کی سرکار ان سے لڑ رہی ہے بینرجی ہی وہاں سرکار بنائے گی کوئی کچھ نہیں کر پائے گا بیہار بدان مندل کے بجر ستر کی کاروائی کا چودوہ دن ہنگامے دار رہا بدوار کو بدان سبا اور بدان پریشت میں شراب بندی کو لے کر جم کر نعرے وازی اور ہنگامہ دیکھ کے قبلہ بدان سبا میں سی ایم کے سامنے ہی ببخش کے سدستوں نے نیتیش کمار ہائے ہائے کے نعرے بھی لگا دی مہارش بدان سبا میں ببخش کے نیتا دیویندر فڈنویس نے گرہ منتری انیل دیش مک کے خلاف فشش ادکار ہننگ کا پستا پیش کیا انیل دیش مک نے تاتکالین مکہ منتری دیویندر فڈنویس پر ریپبلیکن ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گوسوامی اور دو انیلوہ کو بچانے کے دمبیر آروپ لگایا تھا ایودیہ مر رام جن بھومی پر بھویہ رام مندر کے نرمان کے لیے فنڈ چھٹانے کا کام دیش بھر میں چل رہا ہے اب پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے بھی مندر نرمان کے لیے دو لاکھ روپے کا دان دیا کیپٹن نے مندر نرمان کمیٹی کے پتادکاریوں کو راشی کا چیک سوپا وارت اور انگلینڈ کے بیچ بارہ مار سے پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کی شروعات ہوگی سیریز کے سوی میچ انداباد کے نرند موڈی سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے دونوں ٹیموں کے بیچ ابھی تک چودہ میچ کھیلے گئے ہیں وارت نے ساتھ اور انگلینڈ نے جس میں سے سات میچ جیتے ہیں ان پچھلی دونوں سیریز کو بھارچہ ٹیم نے اپنے نام کیا ہے موسیقی